دورہ اسٹرالیا کے لیے پاکستان ٹیم کی تیاریاں آخری مراہل میں پہنچ چکی ہیں اور آج اراول پنڈی میں لگایا جانے والے تربیتی کیمپ کا آج چوتھا اور آخری روز ہے جس میں آج سیناریو میج کا دوسرا دن بھی کھیلا جائے گا اس کے بعد پاکستان کے کھلاڑی ایک دن آرام کرنے کے بعد لاہور پہنچیں گے اور اٹھائیس نومبر کو دوپیر گیارہ بجے سے لے کر دھائی بجے تک پریکٹس کریں گے نیشنل اکیڈمی میں جس کے بعد پاکستان کرکٹ کے ڈریکٹر محمد حفیظ ساڑھے تین بجے پریس کانفرنس کریں گے اور پاکستان ٹیم کی تیاریوں کے حوالے سے میڈیا کو بتائیں گے اس سے پہلے پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں نے راول پنڈی میں لگایا جانے والے تربیتی کیمپ میں چار دن تک بھرپور محنت کی بیٹنگ اور بولنگ پر پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ میں بھرپور جان لگائی اونچے اونچے کیچس پکڑتے ہوئے دکھائی دیئے سلپ میں کیچس پریکٹس بھی کرائی گئی پاکستان کے کھلاڑیوں میں جو سب سے نمائی کھلاڑی ہیں وہ بیٹنگ کرنے کے دوبارے سے شان مسود رہے جنہیں پہلے دن سنچری بنانے کا عزاد آصل ہوا جبکہ پاکستان کرکٹین کے سابق کپتان بابر آزم نے اکتر رنز کے شاندار انکس کے لی اور اس کے علاوہ پاکستان کے بولرز کو خصوصی پریکٹس کرائی گئی ہے تاکہ وہاں کی کنڈیشنز میں ہاں مہنگ ہو سکیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راول پنڈی کی جو پچھ کا رویہ ہے وہ زیادہ تر اسٹلوی پچھ سے ملتا جلتا ہے اس لیے یہاں پر پریکٹس کرائی جا رہی ہے لیکن اس کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کا جو نیا اسکوارڈ ہے یہ وہاں پر کیسی کارکرد کی دکھاتا ہے جس میں پاکستان کے دو نئے کھلاری خورم شہزاد اور میر حمزہ کو بھی شامل کیا گیا ہے جبکہ شان مسود جویں اس بار ایز ایک کیپٹن جائیں گے سیم آیوک کو پہلی بار پاکستان کے ٹسٹ اسکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو تربیتی کیپ میں اب تک پاکستان کے جو کھلاری کھیل رہے ہیں اس میں چند ایڈیشنل پلیئر بھی شامل تھے جن میں شاداو خان محمد نواز بھی شامل ہیں شان واز دھانی کو بولایا گیا تاکہ پاکستان کے کھلاری زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر سکیں اس کے حوالے سے جو سینیاریو میچ ہے آج ان کا دوسرا دن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے فاز بولر حسن علی بولنگ کرا رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے میچ کی جو ریپورٹ ہے یہ تو پیر میں جیسے ہی جاری ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور پاکستان ٹیم اس کے بعد دورہ اسٹریلیا کے لیے روانہ ہو جائے گی